محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہمہ عجل لہم فرج انہم یرونہ بعیدہ ونراہو قریبہ و لعنت اللہی علیہ اعدائہم و غاصب حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الكریم و فرقانه المجید و قوله الحق و ازدق السابقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعشر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر و قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الکبسین مصباہ خدا و سفیدت النجاہ دور پڑے محمد وآلہ اللہم صلی اللہ محمد اجدان محترم سعادت انسان کربلا کے آئینے میں قرآن و حضبیت علیہ مستلام کی نگاہ ویس انمال کی تحت کتوبہ حضبت میں پیش ہی جا رہی تھی اور اس بات کو عرض کیا گیا کہ سعادت کامیادی نجار اور انسان کا پربردگر علم کی نگاہ مصر خروع ہونا یہ سارے وہ ٹرمز ہیں یا وہ اسطلاحات ہیں اور یہ الفاظ ہے کہ انسان ہر ایک انسان اپنے اپنے لحاظ سے اپنی اپنی دنیا کے اندر اپنے اپنے انداز سے یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جس راہ پہ چل رہا ہوں جس مقصد اور جس انداز سے زندگی گزار رہا ہوں یہی وہ راستہ ہے جو مجھے سعادت تک لے کے جانے والا ہے اور کامیام بنانے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں آئے اور وہ زندگی بسر کر رہا ہو پھر ایک باشعور سمجھدار آدمی ہو تو پھر وہ زندگی کی کسی پیشے سے بھی مستلق ہوتا ہے کسی انداز سے بھی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جس راہ پہ چل رہا ہوں وہی کامیامی کی راہ اور اپنے اپنے انداز سے اس کامیامی کے راہوں کو تیہ کرنے کے لئے اپنے اپنے راستے کو چن رہا ہوتا ہے لیکن سورے بارے کہہ کحف کی اس آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ جس آیت کا نشان 104 ہے پرودگر عالم اشارت فرماتا ہے یہ بہت سارے سے لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ راستہ بلکل برہا کے لیکن حقیقت میں وہ جس اپنی دنیا کے اندر زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں جس قدر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اسی قدر گمرائی کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں یحسبونا وہ خیال یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے بہتر کسی کا راستہ نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انسان جس راہ پہ چل رہے ہو راہ حق بھی ہو وہ صحیح بھی ہو وہ کامیانی کی راہ بھی ہو خدا کہہ رہا ہے کہ ہے ایسے انسان کے جو سوچ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری راہ بلکل سیدھی ہے مگر ان کی راہیں سیدھی نہیں ہوا کرتے ہیں اور اس کی مثالیں پرودگر عالم قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر دیئے کہ جہاں دنیا میں انسان کبھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مال کما کے فائدہ اٹھا لے گا کئی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئی عہدہ حاصل کر کے اپنے آپ کو کامیابی تک پہنچا لے گا کئی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کسی سے منسلک ہو کر جب تک وہ اس ذات تک اپنے آپ کو قریب رکھے گا تب تک فائدے میں رہے گا لیکن پرودگر عالم کہتا ہے کہ ایسے بہت سارے خیالات صرف خام خیال ہی ہوا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت آگے بڑھ جایا کرتا ہے تب جا کے اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ رہا تو غلط تھی لہٰذا ایک اور مثال آپ کی خدمت پر قرآن مجید کی آیت سے پیش کرو اور بڑی عجیب آیت ہے سورو بارکہ توبہ کی آیت نمبر دو سو نو اور دو سو ایک سو نو اور ایک سو دس بلکہ ایک سو انیس سو دوسو ایک سو بیس یہ دونوں آیتوں کا سلسلہ ہے اور ہماری اعتبار سے بلکہ تمام مسلمانہ نے آنم کے اعتبار سے اگر اس عوضے کا تذکرہ قرآن مجید اس آیت سے ہٹ کر کیا جائے تو شاید ہر ایک کہے گا کہ اس سے بڑا بھی کوئی عوضہ ہو سکتا ہے اس سے بڑا بھی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان جڑا رہے وہ پھر بھی انسان کو یہ پرودے کا علم بتا رہا ہے کہ یہ رشتہ جس سے تم جڑے رہے اس رشتے کے ساتھ صرف رشتے کے ساتھ جڑنا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا بتاتے ہیں کہ تاریخ کے اعتبار سے خان خدا کے پاس زمزم کے کوئے کو دفن کیا جا چکا تھا پوری تاریخ ہے کہ کس طرح سے بنو جرم جب اس علاقے سے نکلا بنو جرم آیا کیسے جب حضرت حاجرہ کا اور جناب اسماعیل کا واقعہ پیش آیا تو اس سرزمینیں مکہ کے اوپر ان دو وجود کے علاوہ کسی کا وجود نہیں تھا اور یہ ایک فطری تاریخ کے کار ہے آپ اسے خود بھی جج کر سکتے گا اگر ایک انسان سہرہ میں ہو جہاں پانی کا کوئی نشان نہیں ہے اور آپ کو ایک دم سے کوئی پرندوں کی قطار نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ جس جانب وہ جا رہے اسی جانب پانی اس لیے کہ زندہ وجود کو اپنی بقا کے لیے پانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے اور پانی ہی وہ چیزیں کے جو حیات کا بریانی سورس ہیں کہ پھر جس کے بعد باقی سارے سورسز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں مہیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر پانی نہیں ہے تو زندگی کا کوئی سورس پہ اس راستے کے اندر نظر نہیں آئے گا تو بنو جرم نے دیکھا کہ کئی پرندے ہیں جو کبھی اس روپے نہیں جاتے مگر آج اس روپے جا رہے ہیں انہوں نے معلوم ہے کہ ہم خطائے کر سکتے گلتی کر سکتے مگر یہ نیچر ہے اور یہ پانی کی تلاش میں جس مقام پر ہوتے وہیں جایا کرتے اور اگدم سے جب پرندوں کی کسرت کو دیکھا تو فالو کرنا شروع کیا پیچھے چلنا شروع کیا جب اس وادی زی ذرا پہ پہنچے کہ جہاں کسی طرح کی کوئی زندگی کا نام و نشان نہیں تھا تو دیکھا ایک بچہ ہے اور ایک ماں ہے اور اس بچے کے گرد پانی موجود ہے حیران ہو گئے لیکن بلاخت یہ زندگی کے حیات کے آسان نظر آئے قریب جانے کے بعد جناب حاضرہ سے سوال کیا کہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی یہی پر وسیرہ کر لیں اور اجازت ملنے کے بعد بنو جرہم نے وہاں پر اپنے قبیلے کو بسانا شروع کیا اور پھر اس کے بعد اسی بنو جرہم کی ایک خاتون کے ساتھ جناب اسماعی کی شادی میں ہوئی جناب ابراہیم ملاقات کو آئے اور تاریخ یہ پوری کہ یہ بھی خود اپنی جگہ ایک مقتصر سا واقعہ اشارہ کر دوں کہ جناب ابراہیم آئے اور آنے کے بعد گھر پہ جناب اسماعی موجود نہیں تھے زندگی کی اپنے روزگار کے حصول کے لئے جناب اسماعیم شکار پہ جایا کرتے تھے گھر میں داخل ہوئے خاتون نہیں جانتی تھی کہ حضرت ابراہیم کون ہے لیکن ملنے کے لئے حضرت اسماعیم سے آئے تھے تو بطور مہمان استقبال کیا کہا کیسی گزر رہی ہے کہا کہ بس کیا بتائیں پریشانی ہی پریشانی ہے مشکلات ہے اور شکوا اور شکایتیں کرنا شروع کر دیں بس جو خود بھی انہیں ایسا لگا جو ایک انداز ہے ہمارا بھی کہ جب کوئی نیا ملا کرتا ہے تو انسان اپنی شکرانی کی کیفیت کے بجائے ناشکری کی کیفیت ہے اور جو چیز نہیں ہے اس کا تسکرہ زیادہ شروع کر دیتے مگر جو کچھ ہے جس کی وجہ سے زندہ ہے اس چیز پر گزہ کا شکر آدھا نہیں کر رہے ہوتے شاید کہ جو چیز ہے وہ زیادہ ہو وہ جو چیز نہیں ہے وہ کم ہو مگر جب عادت نہ چیز ہونے کے اوپر شکوے اور شکایتیں کیے تو پھر وہی چیز انسان اپنی گفتووں کے اندر موضوع مرائے کرتا ہے لہٰذا شکوائی شکایتیں سٹارٹ ہو گئے حضرت ابراہیم نے انتظار کیا جناب اسماعیل آئے وہ بادہ کر کے آئے تھے انہیں دوبارہ واپس پلٹنا تھا لہٰذا واپس پلٹ رہے تھے کہا کوئی پیغام ہے آپ جا رہے ہیں ملاقات کرنے آئے تھے کہا بس اتنا پیغام ہے کہ جب وہ آ جائے تو انہیں کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل لیں اور یہ کہہ کر حضرت ابراہیم چلے گئے خاتون نہیں سمجھی جب حضرت اسماعیل آئے اور آنے کے بعد انہیں بتایا کہ اس طرح کا ایک فرد آیا تھا تو انہیں جو معلوم تھا کہ یہ میرے بابا تھے جو ملاقات پا رہے تھے اور افسوس کیا کہ ملاقات نہ ہو سکی کہا کچھ پیغام دے کر گئے کہا پیغام تو دیا مگر مجھے سمجھ بھی نہیں ہے ایسے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہا کیا کہہ کر گئے کہہ کر یہ گئے کہ اپنی چوکھٹ کو بدل لوں فرحضرت اسماعیل نے جب اپنے بابا کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس خاتون کو طلاق دے پھر ایک کچھ عرصے کے بعد جناب ابراہیم واپس آئے اور آنے کے بعد اب جب ملاقات ہوئی تو جو گھر پہ خاتون تھی کہا کیسی گزر رہی کہ خدا کا شکر ہے کہ پرودگان نے بڑا احسان کیا ہوا ہے اور ہر وہ چیز کے جو انسان کی ضرورت ہے خدا کسی نے کسی طریقے سے معایق کری دیتا ہے اور اس طرح کی ساری گفتگو بھی اب پھر حضرت ابراہیم جانے لگے اور حضرت اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی اور حضرت ابراہیم جب جانے لگے تو اس خاتون نے سوال کیا کہ کوئی پیغام ہے آپ کی ملاقات نہ ہو سکے پیغام دے دوں گا دے دوں گی تو ایک مرطبہ کہا کہ اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا جملہ کیا کہا اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا جو پیٹ پیچھے اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں کی برائی نہیں کیا کرتا بلکہ ان کے ناموس اور ان کی باتوں کی حفاظت کیا کرتا ہے وہ اس لائک ہے کہ اس چوکھٹ کی حفاظت کرنی چاہیے ضرور پڑھے محمد وآلہ محمد تو یہ ایسے ایسا مقام کے جہاں پر کوئی آبادی کا نام اور نشان نہیں تب آبادی ہونا شروع ہو گئی اور آگے جانے کے بعد جناب اسماعی سے الگ نسل لکھ لی اور اسی طرح سے بنو جرحم سے الگ نسل لکھ لی بڑھتے بڑھتے بنو جرحم کا اس علاقے پر قبضہ ہو گیا اور کئی سالوں کے بعد اختلاف ہوا بنو جرحم نے جاتے جاتے یہاں پہ جو پانی کا سوچ تھا وہ زمزم تھا تو زمزم کی کموے کی منڈیر ہوا کرتی جس کی وجہ سے وہ کموہ محفوظ رہا کرتا ہے ان منڈیروں کو گرا دیا اور زمین میں دفن کر دیا پانی کا سوچ قتم ہو گیا آبادی دوبارہ قتم ہو گیا اور لوگ اب دور دور پھیل گئے پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جناب عبد المطلق نے خواب کے اندر اس زمزم کے مقام کی جانب اشارہ پایا اور اپنے بچوں کے ساتھ اس زمزم کے مقام کو ڈھوننا شروع کیا اور پھر اس زمزم کے مقام کو ڈھون لیا اسی لئے جناب عبد المطلق کا لقب بنا حافرہ زمزم زمزم کو دوبارہ ایجاد کرنے والے اور پھر دوبارہ یہاں پر مکہ کے اندر اس انداز سے آبادی شروع ہو گئی اور آج بھی سائنس اس بات کی تحقیق کرتی ہے کہ اس پورے مکہ میں پانی کا سوچ سوائی زمزم کے آج بھی کچھ نہیں اور حیران بھی ہے کہ جتنی کسر سے پانی نکل رہا ہے اتنی کسر سے دنیا کی کسی کوئے سے پانی نکلتا بھی نہیں اور دنیا کی کسی کوئے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے اگر ایک کسرہ میں کسی اور پانییں ملا دیا جائے تو اس پورے پانی کی تحسین کو تبدیل کر کے زرزم بنا دیتا ہے جبکہ باقی سارے پانی میں یہ کہ آپ نے دوسرا پانی ملایا تو تبدیل ہی پیدا آ جاتی ہے وہ پانی اپنی اصل کو خو دیا کرتا ہے اور دنیا کے ہر کوئے کے اندر گھانس موس اگ جایا کرتی ہے جڑی بڑھیا اگ جایا کرتی ہے پانی کا ٹیسٹ تبدیل ہو جایا کرتا ہے ایک عرصے کے بعد مگر ہزاروں سال گزر گئے زمزم کا نہ پانی کا ٹیسٹ تبدیل ہوا ہے نہ اس میں موجود شفا کا اصل کتب ہوا ہے دروت پڑے محمد و آلی محمد پڑا آپ نے جو زمزم ہے یہ دوبارہ خودہ دوبارہ تلاش کے جناب عبد المطالب نے تو اگلی وراثت کے اندر جناب عبو طالب کے پاس آئے جناب عبو طالب کا کام یہ تھا کہ حج کے موقع پر بالخصوص پانی کو چونکہ زمزم جو پانی کے اندر ایک اس انداز کی چیزیں کے ہلکا سا ایک ٹھیکپن موجود ہے جناب عبو طالب کرتے تھے کہ چمڑے کا بہت بڑا برطن ہوتا تھا اب یہ بہت بڑا کتنا بڑا ہوتا تھا کہ حج پہ آنے والوں کو سہراب کرتا تھا اس کی قدر و غصب کا ایک اندازہ لگا لیجئے اور اس پانی کے اندر وہ خجوروں کو رگیا کرتے تھے پھر زمزم کا پانی دالا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ پانی ایک گوارہ و میٹھا پانی ہو جائے کرتا تھا کہ اگر آدمی کو کچھ کھانے کو بھی نہ ملے اس پانی کے ذریعے سے وہ اپنی لیکن حالات تبدیل ہوتے رہے مشکلات آئی مکہ میں کہت پڑا تجارت کے ازباب کم ہوتے گئے اور جناب ابو طالب ادھار میں آگئے لیکن اپنی اس نیکی کودوں نے ختم نہیں کیا ایک سال ادھار لیا اگلے سال ادھار لینے کے لئے پھر اپنے بھائی جناب ابو عبدالبطالب کے پاس گئے جو ایک کامیاد بزنس پہن تھے دنیا کے نگاہ میں ایک کامیاد بزنس پہن تھے اور ان کے بزنس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ آپ جا کر اگر حجت الودا کا خطبہ پڑھیں گے تو حجت الودا کی خطبے کے اندر انہیں حجت الودا تک سود حرام نہیں تھا اسلام کے حکامات تدریجن آئے تھے نماز کا حکم آیا تو ایسا نہیں کہ زکاة کا حکم فوراں آ گیا تیرہ سال تک مکہ میں نماز تھی زکاة نہیں تھی جب مدینہ آئے تو سن دو یا تین حجری میں جا کر حکم آیا ہے زکاة کا دو حجری میں جا کر روزے کا حکم آیا ہے حج کا حکم چھٹی حجری میں جا کر آیا ہے آہستہ آہستہ معاشرے کو اپنی ذہنی سطح پر پیغمبر بلند کرتے گئے اور احکامات کو نافذ کرتے گئے حجت الودا کے موقع میں جا کر پیغمبر اکرم نے سود کو حرام قرار دیا تھا اور کہا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے فرد عباد بن عبد المتعلق کے تمام سودی معاملات کو باطل قرار دیتا ہو آج سے کسی طرح کا سود کسی کو نہیں دیا جائے گا صرف اصل کرزہ لوگوں کو حافظ کیا جائے گا لہذا جناب عباد بن عبد المتعلق بہت بڑے سرمایہ دار تھے جناب عباد متعلق نے زمزم کے پانی پھرانے کے لیے جو خجوروں کو اور اس طرح سے پیسے کی ضرورت تھی وہ ان سے عرض لیا عباد بن عبد المتعلق نے ایک جملہ کھا جملہ کیا تھا اس سال میں آپ کو خود کرز دے دیتا ہوں لیکن اگر تیسرے سال اب کرز نہ اتار سکے تو اس کے بدلے میں آپ مجھے یہ عوضہ دے دیں گے جناب عبودالب نے کہا کہ مجھے یہ تو قبول ہے کہ میں کرزدار ہو جاؤ لیکن میں حاجیوں کی خدمت سے دستبردار ہو جاؤ اس بات کو قبول نہیں لہذا اگر تیسرے سال بھی میں نہ دے سکا تو یہ عوضہ تمہیں دے دوں گا مجھے اس میں کوئی حلج نہیں ہے مگر حاجیوں کی خدمت پر کوئی کمی نہ آنے پاس یہ جناب عبودالب کا وہ جذبہ تھا اب تاریخ یہ دیکھیں کہ جناب عباد بن عبدالب تیسرے سال کرزہ نہ اتار سکے جناب عبودالب تو عوضہوں کے پاس آ گیا اب سکایت الحاج کا عوضہ ہے جناب عباد بن عبدالب یہ خانے قابعہ کے امور سے تعلق رکھنے والا ایک اہم ترین عوضہ اور دوسرا عوضہ خانہ خدا کی چابی یعنی خانہ خدا کی جو اپنی تعمیرات ہیں اس تعمیرات سے متعلق کا کام تھا بنی عبدالدار کے پاس بنی عبدالدار کی ایک شاعت تھی بنی شیوہ اور بنی شیوہ کے جس فرد کے پاس اس وقت اس سارے امور کا انتظام تو اس کا نام تک اللہ اس مقدمے کے بعد اب اس آیت کو سنیے گا جو سورہ وارک ہے توبہ کی آیت نمبر 119 کہ پروہ دیگر آرام فرماتا ہے یہ اس دنیا کے اعتبار سے جو عرب دنیا تھا اس سے بڑا کچھ عوضہ نہیں تھا پر اگر آج بھی مسلمانوں سے کہا جائے تو مسلمانوں کے پاس یہ اتنا بڑا عوضہ ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہوتا ہے اپنے نام کے آگے یہی لکھواتا ہے کھانے میں حرمین شریف ہے خدمت کس طرح کی ہو رہی ہے ایک الگ موضوع ہے لیکن بات یہ کہ عوضہ مسلمانوں کی نگاہ میں بھی آج اتنا بڑا عوضہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی عوضہ نہیں وہ کام نہیں کر رہے تب بھی عوضہ اتنا بڑا ہے اور یہاں تو کام ہو رہا ہے تو کتنا بڑا عوضہ ہونا چاہیے تو جناب عباس کے پاس عوضہ سکایت الحاج کا اور تلہا بنی شیبہ کے پاس عوضہ ہے کھانے خدا کی چاہیے اس کے ہاتھ میں تعمیر خدا کا تعمیر مسجد پروادگار رنگ کے گھر کی تعمیر کا کام اب ان دونوں میں تنازع ہو گیا کہ کس کا عوضہ زیادہ ہے عوضہ کس کا زیادہ بڑا ہے اور کون ہے کہ جو معاشرے کے اعتبار سے پہلی کٹیگری میں آئے گا کون دوسری کٹیگری میں آئے گا اب جگڑا اس بات کا ہے فیصلہ نہیں ہو رہا جناب عباد عبدالل مطلب نے کہا کہ چلو ہم چلتے اس کے پاس کہ جس کے فیصلے کو رسول بھی قبول کرتے اور گئے مولائے کائنات کے پاس مولائے کائنات کی عمر چھوٹی جناب عباد عبدالل مطلب کی عمر بڑھی ہے چچا ہے اور مولائے کائنات جناب عبو طالب کے چار بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے اور ہر بیٹے اور دوسرے بیٹے کی ترمیان دس سال کا فرک ہے اس اعتبار سے دیکھے تو جناب مولائے کائنات کی عمر پیغمبر سے چھوٹی اور عباد عبدالل مطلب پیغمبر سے بڑھے تو کترا فرک آ گیا سب مولائے کائنات اور پیغمبر اکرم کی زندگی میں تیس سال کا فاصلہ ہے پیغمبر ایک آمول فیل کو پیدا ہوئے مولائے کائنات تیس آمول فیل کو پیدا ہوئے تو کم سے کم تیس سال کا فاصلہ تو یہی سے ہو گیا آپ سوچیں کہ چچا کی عمر کیا ہے بدیجے کی عمر کے آئے مگر فیصلہ کرانے کے لئے مولای کائنات کے پاس آ رہے تو کچھ تو ہے کہ جو علی کو سمجھتے تھے اور شیبہ نے بھی اس بات پر اتفاق کیا دونوں چلے اور چلنے کے بعد جا کے مولای کائنات کو کہا چچا عباس نے کہ میٹا ہم تمہارے پاس تمہیں حکم بنانے کے لئے آئے عربوں میں ایک طریقے کا تو آج بھی ہوتا ہے کہ دو دوستوں میں اختلاف ہو جائے یہاں پر تو دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس پر ہم دونوں اتفاق کر لیں لہذا دونوں جاتے اس تیسرے کے پاس تو تم فیصلہ کرو گے وہ ہم قبول کریں گے ورنہ فیصلہ کرنے کے لئے کیوں جا رہے ہیں اس کو انتخاب کیوں کیا ہے اس کو کہتے ہیں حکم اور یہی صفیم کے مارکے میں ہوا تھا کہ جب حاکم شام اور مولای کائنات کے درمیان وہ نیزے پر قرآن کو اٹھا کر دھوکے سے جنگ و روکا گیا کہ ہم حکم بنائیں گے وہاں سے حکم بنا عمر بن عیاس اور یہاں سے مولای کائنات حکم بنا رہے تھے عبداللہ ابن عباس کو تو خوارج نے زبردستی کر کے روک کر کسی ایک اور فرد کو اپنی جانے سے ابن عشری کو جو ہے وہ منتخب کیا مولای کائنات نے کہا یہ دھوکے میں آ جائے گا یہ اس قابل نہیں کہ جنگ حکم بنائے جائے مگر خوارج نے موسیٰ عشری کو زبردستی حکم بنایا اور وہی ہوا کہ ہمارے ابن عیاس نے ایک مرتبہ جانے کے بعد یہ کہا اچھا دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم دونوں کے دونوں فریقین کو معذور کر دیں گے اور اس کے بعد مسلمانوں سے کہیں گے کہ اپنا انتقاق خود کر لو جب دونوں نے تیہ کیا ہمارے نیاز مکہ کا اس عرب دنیا کا چالاک ترین شخص تھا یہ فیصلہ کروانے کے بعد کہنے لگا پہلے آپ جائیے آپ تو مزرگ ہیں اومن میں بڑے مزرگ صحابی لئے پہلے آپ جائیے وہ گئے اوپر جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ دونوں فریقین کو معذور کرتے جو مسلمانوں کے لڑانے میں ملوث تھے اور پھر اس کے بعد ہم مسلمانوں سے کہیں گے کہ اپنا نیا حاکم تیہ کر لے یہ موسیٰ اشری نے کہا منع کیا تھا مولاہ کائنات نے گئے دیکھو یہ احمق شخص ہے ایک مرتبہ گیا امر ابن نیاز اوپر جانے کے بعد آپ نے علی کی جانب سے آنے والے حکم کا فیصلہ سن لیا اب میرا سن لیے کہ میں پہلی شخص سے اتفاق کرتا ہوں کہ مولاہ کائنات کو معذور کرتا ہوں مگر اپنی جانب سے اپنے حاکم کو باقی رکھتا ہوں نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے علی کے معذور کی جانب پر اتفاق ہو گیا اور حاکم اشاب کو موجین کر دیا گیا جب بے اوقوف آدمی نادان آدمی کہا جاتا ہے کہ نادان دوست سے دانہ دشمن بہتر تو یہ حکم بنانے کا استسلہ ہوا اب مولاہ کائنات کو حکم بنایا گیا یہاں پر جانبی عباس نے مولاہ کائنات کے فیصلے پر رضا بندی کا ایزار کیا اور تلہاب نے بھی اس بات پھیل دیا مولاہ کائنات نے جملہ کہا کہ نہ آپ کا عوضہ اہم ہے اور نہ ان کا عوضہ ہے بلکہ جو میرے پاس عوضہ ہے وہ زیادہ ہے جانبی عباس نے ایک مرطبہ کہا ہم آئے اپنا فیصلہ کروانے کے لئے آپ اپنی بات کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی اور وہ ناراض ہو گئے اب چچا بھی تھے عمر میں بڑے بھی تھے ناراضگی کے عظم میں کہا کہ ہم میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا ان سے فیصلہ کراؤں گا اور پہلے علی تمہاری شکایت کروں گا کہ تم نے ہمارے درمیان اپنے عوضے کو ترضی دے دی جبکہ بات تو ہمارے عوضے کی ہو رہی کہہ رہے کہ تاریخ کے الفاظے جانبی عباس اس قدر زیادہ غزبناک ہو کر چلے کہ عرقوں میں رباشت ہے کہ جب اپنی بہت غزبناک ہو جاتا ہے تو اپنی ریدہ کو اپنی عباس کو سنبھال نہیں پاتا زمین پر گویا گھسیٹی بھی عباس جا رہی تھی اور جب عباس بن عبد المتالی مزید نباوی میں ناکل ہوئے اور جا کر اپنا مدعہ اور اپنا شکوا پیش گیا بس اس موقع پر قرآن مجید کی آیت اتھریں سورہ توبہ کی آیت نمہ دو سوننیس اجعلتوں سکایت الحاجے و امارت المزید الحرام کیا تم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے یا تم لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہو کہ خانہ خدا کے پاس پانی پلانے کا کام کرنا یا خانہ خدا کی تعمیر کا کام کرنا یہ بڑے عوضے اور یہ عوضے برابر ہو سکتے اس عوضے کے جو خدا پر ایمان لانے والا ہو جس کسی نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے خاطر ہجرت کی ہو اور اس کے خاطر اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا ہو کیا وہ کم تر ہوگا اس عوضے کے مقابلے میں لا يستبونہ اندللہ کبھی ان دونوں کو آپس میں قریب بھی بترانا کتنا بڑا دنیا کا عوضہ ہو چاہے کھانے خدا میں پانی پلانے کا ہو یا تعمیر کھانے کعبہ کا ہو باقی ساری دنیا کی جگہ کو اپنے اپنے اعتبار سے کوئی کہیں کا ٹرسٹی ہو کوئی کہیں کا انتظام کرنے والا کوئی عوضہ خدا کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے جب تک اس عوضے کے ساتھ ایمان بللہ نہ ہو خدا کی خاطر ہجرم کرنے کا جذبہ نہ ہو اور خدا کی خاطر جہاد کرنے کا جذبہ نہ ہو یہ عوضے کبھی برابر آئی نہیں سکتے اور اگر کسی نے یہ سوچ بھی لیا واللہ لا یہد القوم الظالمین خدا ظلم کرنے والی قوم کی کبھی ہدایت نہیں کیا کرتا اتنے سخت الفاظ کہے اور اس کے بعد مزید آثنٹیکیٹ کرنے کے لیے اور اسے پروف کر کے ثابت کرنے کے لئے قیابت تک لے فرمایا جو ہمارا موضوع ہے کہ سعادت کہاں پر ہے کامیابی کہاں پر ہے خدا کہتا ہے جو ایمان لیا کرتا ہے خدا کے خاطر ان مقامات کو چھوڑ دیا کرتا ہے چاہے وہ بستیاں ہو چاہے وہ محلے ہو چاہے وہ خاندان ہو چاہے وہ دوستیاں ہو چاہے وہ ملک و بطن ہو خدا کے خاطر کہ اگر وہاں پر خدا کے آقام پر عمل نہیں ہو سکتا تو دوستیاں چھوڑ دیا کرتا ہے گیدرنگز چھوڑ دیا کرتا ہے علاقے چھوڑ دیا کرتا ہے بستیاں چھوڑ دیا کرتا ہے وطن چھوڑ دیا کرتا ہے صرف خدا کے خاطر یہ جذبہ رکھا کرتا ہے اور خدا کے خانتے خدا کی راہ میں کوشش کیا کرتا ہے اپنے مال کو بھی خرچ کر کے اپنی جانوں کو بھی خرچ کر کے فرمایا اعزب و درجتن اندللہ یہ درجہ ہے جسے خدا قبول کرتا ہے یہ سٹیٹس ہے جو پرودک علم کہتا ہے کہ ہاں کوئی ایسے سٹیٹس والا ہو تو حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اونچائی پر سمجھے اور حق یہ ہے کہ جو ایسا درجہ رکھنے والا ہوتا ہے وہ اونچائی پر ہو کر بھی اپنے آپ کو اونچانی سمجھتا درجہ پڑھے محمد و آلی محمد ایک اور بات درجہ پڑھے محمد حجیان محترق تو یہ ہے سعادت اور کامیانی کہ ایک انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں نے آپ سے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں لوگ راہے بناتے سمجھتے بھی ہے اپنے پیرامیٹر سکتے ہیں پرمدگار کہتا ہے کہ کوئی بھی تمہارا پیرامیٹر ہو اپنے پیرامیٹر کو قرآن اور اہل عبیت کی نگاہ میں جج کر لو کہ ایسا تو نہیں کہ تم سمجھ رہے کہ تم سعادت مند ہو مگر واقعہ سعادت مند نہ ہو لہذا وہ بھی دیکھ لیجئے کہ جس واقعی کو میں نے اپنی ابتدائی گفتوں کو میں چھوڑتا ہے اسے بھی مکمل کر دوں کہ سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام اللہ علیہ وآلہ 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 کہ واقعہ آپ کی خدمت مرس کیا تھا کہ مدینہ کے اندر ایک شخص موجود تھا جس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ انتہائی سخی ہے اور خدا کی بارگاہ کے اندر یا خدا کی بندوں کو تکلیف میں دیکھ کر ان کی مشکلات قول کیا کرتا ہے معاشرے میں سخاوت اپنے مال سے ضرورت مندوں کی مدد کرنا اس کے اوپر ایک باقاعدہ گفتوں کو ہو چکی تھی اسرائیل کی اس واقعی کی بھی مثال آپ کے ساتھ نے پیش کی تھی کہ جہاں ایک شخص تھا جس کے خواب کے اندر بنی اسرائیل کے فرد کو یہ کہا گیا تو تمہاری باقی بچیوی زندگی میں سے تمہیں زو زندگی کو دو عصوں میں تقسیم کی جانے کا حق دیا جاتا ہے پہلا حصہ تمہارے مرضی ہے کہ خوشحالی میں بسر کرنا چاہو پریشانی نہیں ہوگی جو مانگو گے خدا تمہیں دے گا اور دوسرا حصہ تمہارا تکلیف میں گزرے گا اور چاہو تو پہلا حصہ تکلیف کے لیے چیک تکلیف کر لو چونس کر لو اور دوسرا حصہ وہ تمہاری خوشحالی میں پریشان ہو گیا کہ آیا میں پہلا حصہ لے لوں یہ زندگی کہنے جوانی کا حصہ ہے طاقت ہے ریسورسز کو استعمال کرنے کی قوت ہے پھر اس کے بعد جب بڑھاپا ہوگا تو کیا فائدہ نہ کھا سکتا ہے نہ انسان مثال کہ تمہیں سو سکتا ہے نہ باقی زندگی کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اس وقت خوشحالی کو طلب کرنے کا کیا فائدہ تو جوانی ہے کسی نہ کسی طرح سے گزر ہی جاتی ہے جب ہاتھ میں طاقت ہو جسم کے اندر قوت ہو تو مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے مگر بڑھاپے کے اندر تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ خیال رکھنے والا اب فیصلہ نہیں کر با رہا تھا تو پھر آپ کو میں نے کہا تھا کہ جب بیدار ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا اور ایک مطلبہ اس سے کہا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے تو کہا پہلے حصے کا انتخاب کرو تو پہلے تو کہا مجھے پتا تھا کہ عورتوں کی تو عادت ہے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی نہ خوشی کے اندر بسر کر تم تو پہلے ہی روگے دوسرے میں اکیلے رہے جاؤں اور تم چل نکلو گی دیکھ مطلبہ کہا نہیں ہے مسئلہ نہیں مسئلہ یہ کہ میں تمہیں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ دیکھو اگر پہلے حصے میں خدا سے خوشحالی کو طلب کیا تو اتنا تو تہلے کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اس میں کمی نہیں ہوگی اس لئے کہ خدا نے تیہ کر کے رکھائے کہ اس حصے میں تمہارے لیے بدھاری نہیں ہے تکلیف نہیں ہے پریشاری نہیں ہے کہ بلکل کبھا جب خدا تمہیں عطا کرنا شروع کرے گا تو تم اس عطا کو اپنے تک محدود نہیں کرنا جب عطا میں کمی نہیں ہونے والی تو جتنی مخلوق خدا ہے اطراف میں جتنے بھی خلقی خدا ہے سب کو عطا کرتے رہنا جب اس پورے حصے میں تو مسلسل عطا کرتے رہو گے تو دوسرے حصے میں بھی خدا یہ کہے گا کہ جب اس نے میرے دیئے میں کمی نہیں کی تمہیں اگلے حصے کے اندر میں کمی نہیں کرنے دوں گا ضرور پڑھے محمد وعالی محمد تو یہ سخاوت جو خدا کی نگاہ میں پسند دی جائے کہ وہ ہاتھ کے جو مخلوق خدا تک عطا کرنے کا باعث بنتا ہے خدا اسے اپنا حد قرار دیتا ہے پھر اس ہاتھ میں کمی نہیں رہے دیتا انفاق کرو اس میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے لہذا ادار مہتران اگر ایک انسان اس انداز سے کوئی صفت واقع حقیقی صفت رکھتا ہے تو خدا کے نگاہ میں یہ ایک ایسی صفت ہے جو صفت خدا بندی ہے سخاوت صفت خدا بندی ہے لہذا ایک ایسی صفت کے بارے میں ایک شخص مشہور ہو گیا ہے لیکن میں نے آپ سے کہا رہا ہے کہ انسان کا انداز ہوتا ہے کہ انسان معاشرے میں چیاریٹی کرتا ہے انسان معاشرے میں انفاق کرتا ہے انسان معاشرے کے انداز سوشل ورکنگ کرتا ہے مگر کس طرح کی اس طرح کی سوشل ورکنگ نہ ہو کہ جس میں ایمام نے ایک مطلبہ جب سنا تو اس شخص کو تلاش کیا اپریس کرے ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایک کمی ہے کہ جہاں کئی اچھی صفت کو دیکھتے ہیں وہاں انسان حضب تو کرتا ہے مگر اسے اپریشیٹ کرنے کے لئے اس کے ساتھ بھی کھڑا رہتا لہذا جو اچھے صفات والے عالی اور عالی ذرب رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کہیں بھی کسی کے اندر کوئی خوبی کو دیکھتے ہیں تو اس کی تاریف کیا کرتے ہیں کیونکہ خوبی والے کی تاریف کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں خوبیاں پھیلتے ہوئے نظر آتی ہیں لہذا امام نے ایک مطلبہ اس کو تلاش کیا نظر آیا تو دیکھا کہ اس نے نان بھائی کے پاس سے دو روڑی چورائی اور پھل فروش کے پاس سے بھی دو پھل چوری کی یہ واقعہ تک تو میں آپ کو بہین کر چکا تھا اور پھر اس کے بعد وہ باہر نکلا شہر سے اور ایک فقیر ایک ضرورت میں نظر آیا اسے بیٹھ کر کھلا دی یہاں سے بھی آگے نکلا اب امام نے جا کر اس کے قریب پہنچ کر اسے کہا کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے اچھا اسے نہیں معلوم کہ امام کب سے اس کے ساتھ ہے تو لہٰذا اس نے ایک بٹا پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ تم نے نان بھائی کے پاس سے اس کی آگ سے بچا کر دو روٹی دے لی روٹی کی قیمت نہیں دی لیکن روٹیاں اٹھا لی پھل فروش کے پاس سے اس کی آگ سے بچا کر دو پن لے لیے مگر پھل کی قیمت ادا نہیں کی اور آگے جانے کے بعد ایک معذور شخص کو نابینہ شخص کو ضرورت میں شخص کو وہ سارا قلعہ دیا کہ اچھا پھر کہا یہ کیا مانجرہ ہے تو اس نے ایک مرتبہ سوال کیا یعنی اسے اپنے اس کام کے اوپر کوئی پشیمانی نہیں تھی وہ اس کام کو بالکل صحیح سمجھ رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی انداز سے اپنی نیکی کو انجام دیا کرتا تھا اس نے الٹا امام سے سوال کیا کہ آپ کا تعلق مسلمانوں سے ہے یا غیر مسلموں سے مدینہ میں غیر مسلم بھی رہا کرتے تھے کہا میرا تعلق الحمدللہ مسلمانوں سے کہا مسلمانوں کے کس طبقے سے اہلِ علم سے ہیں یا جاہلوں سے کہا کہ میں جاہلوں سے نہیں اور گجے گا جھو گلے کے اوپر امام نے یہ نہیں کہا میں عالموں سے ہوں یہ انکساری ہے فرزن رسول کی امام کو سید سجاد کی فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں ایک مرتبہ کہا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے دیکھیں کس طریقے سے اگلے اگلے سٹیپ کے اوپر آپ بور کیجے گا کہ نہ فقط یہ کہ غلط کام کیا جا رہا ہے بلکہ اپنے غلط کام کی پوری دلیل رکھتا ہے اور سامنے والے کچھ دلیل کے ذریعے سے کھانے اور اتمنان بھی دلانا چاہتا ہے امام نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے کہا اپنے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی کہ لَهُمَّا قَسَمْبَتْ جِسْنے جتنی بُرَائِ کیے اسے اتنا ہی سزا ملے گی کہا بالکل کہا قرآن میں یہ بھی لکھا ہے مگر جو نیکی کرے گا اسے ایک کے بدلے دس ملے گا تو کیا نے لے گا ہاں امام نے کہا بالکل ایسے لکھا ہے کہا پھر تو حساب کتاب بالکل سامنے آپ نے کہا بہل علم میں پڑھے لکھے تو بس سمجھ جانے تھے یہ اشارہ کہ میں نے چار نیکیاں جان دیئے ہر میں سے ایک سے دس نیکی کا مجھے زدہ مل رہی ہے تو چالیس ہو گئی اور اگر میں نے گردتیا کی ہے تو چار ہی کی ہے تو حساب کتاب کرنے کے بعد چھتیس میں میرا فائدہ یہ چار کا نقصان ہے تو وہ خدا اس میں سے فائدس کر لے گا نیکیوں میں سے آدمی معاشرے میں اسی انداز کی نیکیاں بہت ساری جگہ ملتی ہے کہ ادھر سے لے کے ادھر دے دینا دفتر کی چیزیں نکال کے کسی اور ضرورت مند کو دے دینا بھئی دفتر کی چیز آپ کی ہے ہی نہیں یہ تو اسی کو تک کہتے ہیں کہ نانا جی کے دکاہ حالوائی کی دکاہ پر نانا جی کا فادیہ کہ جگہ کسی اور کی ہے آپ اپنے وسائل اور اپنے ذریعے سے کیجئے نہ یہ گھروں میں تریکی کار درست ہے کہ شوہر کی اجازت کے مغیر گھر کی پہار کسی کی مدد ہو رہی ہے اور جب گھر میں ضرورت آئی جو پتہ چلا وہ تو ہم نے کسی اور کو دے دی آپ نے اجازت کس سے لی کہا نیکی میں ہی تو خرج ہی ہے مگر یہ نیکی کا ہوا کرتی ہے ادھر محترم اسے نیکی نہیں کہا کرتے بلکہ بعض ایسی نیکیاں تو گلت بھی ہوا کرتی ہے کہ جہاں پر یہ ہی نہ بالوں گو کہ بھائی نیکی کرنے ہی کس کے ساتھ ہے آج شب جمعہ عزان محترم اور بہت مناسب میں اس واقعے قرص کیا جائے کہ بنی اسرائیل کے دور میں بنی اسرائیل کے انبیاء کے دور کے اندر ایک فرد کا انتقال ہو گیا پیچھے اس کی بیوی اور اس کا بچہ رہ گیا بیوی انتہائی نیکوکار تھی شوہر کے مرنے کے بعد بھی شوہر کو یاد رکھا کرتی ہے اور گربت کی انتہا تھی کہ گھروں میں کام کر کر کے کچھ پیسے جمع کیا کرتی تھی اور اپنا گزارہ کیا کرتی مگر اس گزارہ کرنے کے اندر اس کے اندر ایک عادر تھی چونکہ اپنے شوہر کو فراموش نہیں کی ہوئی تھی لہٰذا پورا ہفتہ بچاتی تھی اور شب جمعہ اپنے بچے کے ذریعے سے بہترین کھانا تیار کر کے مزید کے باہر کسی نہ کسی فقیر کو بجواتی تھی اب کتنا اچھا کام اپنی کمائی سے کر رہی ہے یہ وہاں واقعہ نہیں کہ کسی اور کی روٹیا کسی اور کے پل جا کر کسی کو کھلائے جا رہے بلکہ اپنی کمائی سے اور محنت و مشکک کر کے وہ جمع کرتی ہے اور اس کے بعد شب جمعہ اپنے بچے کو تیار کر کے بجوائے کرتی تھی کہ جاؤ جا کے مسجد میں کسی فقیر کو دے آؤ کہ اس کے کھانے کے نتیجے میں جب وہ دعا دے گا تو تمہارے باپ کو اور میرے شوہر کو پرودے گا اس کے گناہوں میں کمی کرے گا اس کے جنت کے مقامت میں اضافہ کرے گا چل رہا تھا سلسلہ اور ایسے میں ایک مرتبہ ایک رات کو جب زوجہ سوتی ہے تو خواب کے اندر اپنے شوہر کو دیکھتی ہے اور شوہر ایک جملہ کہتا ہے کہ آج جا کر مجھے لگا کہ واقعا تو وفادار ہے وفاشہار ہے اور آج بھی تو مجھے بھولی نہیں ہے اور میرے لیے کچھ نہ کچھ نیکی کرنے کا جذبہ رکھتی ہے ایک طرف سے خوشی ہوئی مگر ایک طرف سے گم خوشی اس بات کی کہ آج جا کے شوہر کو سکون ملا اتمنان ملا میری نیکی اس تک پہنچی گم اس بات کا کہا میں یہ آج اسے تو نہیں کر رہی کئی مہینے گزر گئے کہ جب سے یہ میری ریاضہ تو خوشی چل رہی ہے مگر آج ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے شوہر کو یہ مل گئی نیکی اور اس نے آپ کی خوشی کا اضافہ کیا بیدار ہوئی اور سوچنے لگی کہ کہیں نہ کہیں میرے بچے نے آج جا کر کسی ایسے فقیر کو یہ کھانا دیا ہے جو واقعین ولی یہ خدا تھا اور جس نے کھایا ہے تو خدا نے اس کا عجر میرے شوہر کو پہنچا ہے رات کا وقت تھا بیٹے کو جگہ دیا اور پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ آج جا کر منزد میں کہاں جا کہ تم نے یہ کھانا دیا تھا بیٹا حیران ہو گیا کہ آج تک تمہیں کبھی ہی سوال نہیں کیا اور آج رات کو جگہ کر کے سوال کر رہی ہے کل دن میں بھی پوچھ سکتی نہیں تو خاموش ہو گیا جواب نے دے پایا کہا بھائی بتاؤ تو صحیح میں تو صرف اتنا پوچھ رہی ہوں کہ پتہ نہیں کون سا ولی ہے خدا تھا اسے تلاش کر کے رکھو اسے ذہن محفوظ رکھو اگلی مرتبہ اسی کو کھانا دینا ہے تلاش کر کے کیونکہ اس کو جو دیا اور اس نے جو کھایا وہی قبول ہوا اب پھر بچے نے جواب نہ دیا جب تیسری مرتبہ ماں نے ایک مرتبہ اسرار کیا اور سختی سے پوچھا تو بچے نے رونا شروع کر دیا کہا کہ میں تم سے سوال کر رہی ہوں تم جواب نہیں دے رہے بلکہ رونا شروع کر دیا ہے کہ ماں اگر تم ڈاٹے گی نہیں تو جب آپ جب باتا ہوں کہ میں نے دیا کس کو کہ نہیں بتاؤ ملکل میں جاننا چاہتی ہوں اور میں اسی کو دینا چاہتی ہوں پھر بعد میں کہا کہ ماں تو پورا ہفتہ تیار گیا کرتی تھی تو اور میں روکی سکھی کھا لیا کرتے تھے اب روکی سکھی کھا کھا کر میں اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ آج میں مسجد میں خود جا کے کسی کھونے بیٹ گیا اور وہ کھانا میں نہیں کھا دیا اس دور کے نبی خدا کے پاس یہ ماں اپنے بچے کو صبح اکڑ لے کر گئی تو اس نبی خدا نے کہا کہ نیکی کرنے کا پہلا حق تمہاری اپنی اولاد پہ تا جسے تم فراموچ کیے بھی تھی جب تمہاری اولاد نے وہ کھانا کھا لیا گرچہ کہ تمہاری نیت نہیں تھی خدا نے اسے قبول کر کے تمہارے چور تک پہنچائے عزیزان مہترہ جو کہا بھی جاتا ہے کہ charity begins from home اپنے گھر سے نیکی شروع کی جائے نصیحت کرنی ہے معاشرے کے اندر نیکی کو پھیلانی ہے جب تک ہمارا اپنا گھر نہیں اس قابل ہوگا کہ جس کے اندر نیکیوں کو اس طرح سے پیدا کیا جائے گا باہر نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور یہ سورہ وبرکہ دہر آئے دہر نے یہ سکھایا کہ مولای کائنات نے اپنی روٹی اٹھا کے فقیروں کو دیتی حسن اور حسین کو نہیں کہا تھا کہ اپنی روٹی دو حسن نے اپنی روٹی خود اٹھا کے دیتی حسین نے اپنی روٹی خود اٹھا کے دیتی اور یہ تو پنجتن ہے فیضہ تو اس پنجتن سے باہر ہے اس گھرانے کی تربیت ایسی تھی کہ فیضہ نے بھی اٹھا کر اپنی روٹی خود دیتی عزیز آلی محمد دروت پڑھے محمد آلی محمد کھا کے نیکی گھنڈے کی اجازت نہیں ہے ماشرہ ایسا بنائیں ماحول ایسا بنائیں تربیت ایسی کریں کہ ایک آسمی اپنی روٹی خود اٹھا کے دینے کا جذبہ رکھتا ہو اور نیکی میں شامل ہونا چاہے اور اگر نہیں شامل ہونا چاہتا ہے تو اسے زبردستی نہ کی جائے بس عزیز آلی محمد جب یہاں پر چوتھے امام نے اسے کہا کہ یہ کونسا نیکی کا انداز ہے کہ تم کسی اور کی روٹیوں کو چرا کے کسی اور کی پھل کو چرا کے نیکی کرتے میں نظر آ اور اس نے جب یہ انداز سے جواب دیا تو امام نے فرمایا قرآن میں نے نہیں تُو نے نہیں پڑھا قرآن میں نے نہیں تُو نے مکمل نہیں پڑھا ہے تُو نے ان آیتوں کو تو پڑھ لیا تھا مگر ان آیتوں کی بنیاد جو ہے وہ نہیں پڑھا تھا کہ خدا کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقیم چوری کرنے کے بعد تُو متقی کب رہا کے تیری نیکی کو قبول کریا تھا چوری کرنے کے بعد نیکی کبرا بلکہ زیادہ ذمہ دار بن گیا جو کسی اور کا مال کسی اور تک پہنچاتا ہے اسے حرام کلاتا ہے اس کا گناہ بھی بگتتا ہے اور اس مال کو چونکہ اس پر ضائع کیا ہے اسے اصلی مالی تک پہنچانے کا گناہ بھی اسے عطا کرنا ہوں صرف ایسا نہیں ہے جانے مطلب کہ ہم نے چوری کی بات کا تک نہیں اب توبہ کرنا خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک حق دار کو اس کا حق نہ پہنچایا جائے اور اس سے معافی نہ مانگی جائے کہ جس کا مال آپ نے طلب کی ہے علی دار محترم یہ سب چیزیں وہ ہیں جو انسان کی سعادت مندی کے لئے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی جانی سے جب انسان راہوں کا انتخاب کرتا ہے تو اگر قرآن کی آیتوں کو بھی پڑھ کر انتخاب کرے گا مگر جو قرآن کی آیتوں کی تشریح کرنے والے ان سے اپنے رابطوں کو نہیں جھوڑے گا تو سورہ میں بارے کہا مقرآن میں یہی قرآن کے بارے میں خدا کہتا ہے یہ قرآن اپنے بہت سارے پڑھنے والوں کی ہدایت کرتا ہے تو بہت سارے کو گمراہ بھی کر دیا کرتا ہے اس لئے کہ اہلِ قرآن سے قرآن کو نہیں لیا گیا تمہاری ذمہ داری کے اہلِ ذکر کے پاس جاؤ ان سے پوچھو کہ قرآن کیا کہتا ہے بس عزیزانِ محترم آج کے اتب گفتوں کو اس مقام تب روکتے اس لئے کہ آج شبِ جمعہ بھی ہے اور ذکرِ مسائب ہے علمدارِ لشکرِ حسین عباس بن عبدی مطالب عباس بن عبدی طالب دی عجیزانِ محترم شبِ جمعہ کیا ہے علامہ منلسی اور بعض زگاں پر کسی اور بزرگ آلِ مدین کا نام ہے کہ شہزادی ہے حضرتِ فاطموت الزہرہ سلام اللہ رہا ایک شخص کی خواب میں آتی تو کربلا کے نواح میں رہتا ہے مضافات میں سبب ایریے کے اندر اور وہ ہر شبِ جمعہ امامِ حسین کی زیارت کو آتا ہے اور شبِ جمعہ کے علاوہ بھی زیارتوں پر آیا کرتا ہے جب جب اس رفتے میں موقع ملتا ہے وہ امام حسین کی زیارت کو آیا کرتا ہے لیکن شبِ جواہ امامِ حسین کی زیارت کے ساتھ ساتھ مولا عبد فضل عباس کی زیارت کو بھی جایا کرتا ہے ہاتھ میں شہزادی نے اس سے کہا کہ تم میرے بیٹے کی زیارت کیوں نہیں کرتا اس نے کہا سیدہ میں پابندی کے ساتھ آپ کی بیٹے حسین کی زیارت پر آیا فرمائے حسین کی نہیں جب کبھی زیارت پر جایا کر میرے بیٹے حسین کے ساتھ میرے بیٹے عبیل فضل عباس کی زیارت نہیں کیا کر صرف شب جمعہ ان کی زیارت کو من جایا کر جب کبھی زیارت امام حسین کے ساتھ جا میرے بیٹے عباس کی زیارت کو ترد نہیں کیا کر اپنا بیٹا بھی قرار دیا اور یہ بھی بیان کیا کہ شہزادی کے لیے حسین کے بعد عباس کی زیارت کو نہ کرنا یہ ان کو راضی نہیں کیا کرتا اور یہی وجہ ہے کہ سولیوانِ آمش بڑا مشہور تاریخ کے دوار سے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک انتیائی اہم محدث اور راوی اور وہ راوی نوایت نکل کرتا ہے اور عام طور پر مدلی سے حسین میں یہ روایت پڑھی جاتی شیخ عباسِ کمی کا نام آپ کے جنہوں میں موجود ہے میں کئی مرتبہ اس عشرے میں ان کا نام دی چکا انہوں نے امامِ موسیق قاظم علیہ السلام کی مشترے کا زیارت امامِ موسیق قاظم اور امامِ جوا یعنی امامِ محمدِ تقی کی ایک مقصود زیارت ہے اور ایک مشترے کا زیارت ہے ایک ہی زیارت میں دو دو آئیمہ کی زیارت ہے اسی باب میں شیخ عباسِ کمی نے حاجی علی بغدادی کا یہ واقعہ لکھا کہ کیسے زمانے کے امام کی زیارت نصیب ہوئی اور کیسے زمانے کے امام انہیں امامِ موسیق قاظم کی زیارت پر لے کر گئے اسی سفر میں اور اسی واقعے میں انہوں نے زیارت امین اللہ کے بارے بیان کیا کہ ہر امامِ موسیق کی ماسورہ زیارت یعنی ہر امام کی زیارت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ زیارت جو موسیق کی جانب سے آئی ہے اور جو انتہائی آرثنٹیک اور موتبر زیارت ہے تو وہ زیارت امین اللہ ہے کسی بھی امام کی زیارت کرنی ہے انسان زیارت امین اللہ پڑھے اگرچہ کہ خاص مولای کائنات کی زیارت ہے اس بات کی توسیق حاجی علی بغدادی نے اسی واقعے میں زمانے کے امام سے کہی بڑا طبیل واقعہ ہے وہاں پر ایک سوال کیا حاجی علی بغدادی نے کہ ہم مللی سے امام حسین میں زاکرین سے ایک روایت پڑھتے ہیں آپ بتائیے کہ یہ روایت سچ ہے امام نے کہا یہ روایت سچ پر برحق ہے کال سی روایت ہے کہ سلیمان آمش سے ایک روایت ہے کہ سلیمان آمش کوفے میں رہتا تھا نجب کے پاس شب جمعہ آنے والی تھی اپنے پڑوس کے فرد کے پاس جس سے ان کی دوستی تھی اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کیا تم آج رات کرمرا زیارت ہے محمد حسین کے لئے چلو تو اس نے کہا کہ یہ تو بیضات ہے اور میں کسی بیضات پر عمل نہیں کیا کرتا کہا مجھے بڑا گصہ آیا مگر میں اس وقت اسے جواب نہیں دینا چاہتا میں اپنے گھر کو آگیا اور رات جب اس وقت پہنچی جس وقت مجھے سفر کا ارادہ تھا میں سفر پہ روانہ ہو کربلا پہنچا عجیب منظر دیکھا کہ سہنِ قبرِ امام حسین کے پاس وہی میرا پڑوسی سجدے کے عالم میں موجود ہے اور زاروں قطار گریہ کر رہا ہے کہ میں حیران ہوا اور اس کے قریب گیا اور قریب جانے کے بعد میں نے اس سے سوال کیا کہ تم تو زیارتِ امام حسین کو بیدھت کہہ رہے تھے اب اسی سہن کے اندر سجدے میں ہو اور اس طرح سے رو رہا ہوں کہا مجھے مزید گناہگاڑ مت کر اور مجھے مزید دکھ نہ دے کیونکہ میں اپنے اس کیے پر شرمندہ ہوں اور توبہ کرنے کے لئے روزا امام حسین پہ آ چکا ہوں کہا مگر کیا منظر ہوا کیا ماجرہ ہوا کہنے لگا جب میں نے تمہیں وہ جبلہ کہا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا اور میں تمہیں کہنے کے بعد جا کر اپنے گھر میں چلا گیا رات ہونے والی تھی میں تھکا ہوا تھا سو گیا کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک سوالی اتر رہی اب آجی علی بغدادی اس واقعے کو زمانے کے امام کے ساتھ میں پیش کر رہے اور مفاتی کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سوالی اتر رہی جو محمل ہے جس کے اوپر پردہ لگا ہوا ہے اور اس محمل سے مسلسل رکے اور کاغس کے ٹکڑے گیر رہے میں نے کسی سے پوچھا جو میرے قریب تک یہ سوالی کون سی ہے کہ یہ سوالی جناب خدیعہ خدیجہ تلکبرہ اور جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی اور یہ آج کی رات اپنے بیٹے حسین کی زیارت کو آ رہی کہ آج کون سی رات ہے کہ آج شب جمعہ ہے ہر شب جمعہ کو حضرت زہرہ اپنی والدہ جناب خدیجہ کے ساتھ امام حسین کی زیارت کو آیا کرتی کہ یہ جو رکے اور یہ کاغس کے ٹکڑے گر رہے اس میں کیا لکھا ہے کہ اس میں لکھا ہے جو شب جمعہ امام حسین کی زیارت کیا کرتا ہے اسے خدا کی جانت سے امان مل جایا کرتی کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جو شب جمعہ حسین کی زیارت کرے گا خدا اس پہ جہنم کو حرام کرا دے گا جو سوال تھا حاجی علی مغدانی کا وہ یہ تھا کیا یہ واقعہ برحق ہے زمانے کے امام نے کہا یہ واقعہ برحق ہے کہا جو اس میں تحریر لکھی ہوئی ہے کیا واقعہ یہ سچ ہے تو کہا میں نے دیکھا کہ زمانے کے امام کے ہاں کو میں آنسو آگئے اور کہا کہ یہ برحق ہے کہ جو کوئی بھی میرے جد حسین کی زیارت شب جمعہ کیا کرتا ہے خدا اس کے لئے امان لکھ دیا کرتا ہے حجیدانی مہترہ یہ شب جمعہ ہے اور اس شب جمعہ کے اندر ہم سیدہ کے بارگاہ میں ان کے بیٹے جنابِ عبل فضل عباس کا وستہ دینے کے لئے جبعہ ہو کون عباس روایتوں کے مطابق جنابِ عقیل جو مولای کائنات کے بڑے بھائی تھے علم الانصاب کے ماہے تھے یعنی قبیلوں کے بارے میں اور قبیلوں کی شاہوں کے بارے میں علم رکھتے تھے کہ کون سا قبیلہ کس صفت کے اندر سب سے زیادہ آلی ایک مرتبہ عمیرِ کائنات نے عقیل کو بلوایا وہ خود مولای کائنات تھے مگر ایک بات تھی جو عقیل کے دل میں پیدا کرنا چاہتے تھے کہ اے عقیل میں آج ہی سے کربلا کے لئے تیاری کر رہا ہوں تم بھی میرے بیٹے حسین کے لئے تیاری کرتے ہوئے نظر آم اور یہی وجہ ہے کہ مولای کائنات کی شادی بری کلاب کی فاطمہِ کلابیہ کے ساتھ کروائے عقیل نے اور خود جو شادی کی اس کے نتیجے مسلم ابن عقیل پیدا ہو اور جنابِ مسلم ابن عقیل اور جنابِ عباس دونوں امامِ حسین کی نگاہ کے اندر قابلِ اعتماد قابلِ بھروسہ اور اس صفت میں موجود تھے کہ معصوم نے دونوں کی زیارت کے لئے الفاظ کہے کہ السلام علیکہ سلام و اس نیک بندے پر کہ جس نے اپنی زندگی اللہ کے رسول کی اطاعت پر گزاری امیرِ کائنات کی اطاعت پر گزاری شہزادی کونین کی اطاعت پر گزاری حسن و حسین کی اطاعت پر گزاری پس عزیزانِ مہترہ یہی وجہ تھی کہ شبیہ آشور زہر ابن قین ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر بن عقیل کے قریب آتے ہیں اور اسے جملہ کہتے ہیں کیا تم مجھے اپنا علم دو گے لشکر کا علم دو گے ایک مرتبہ زہر کی عمر بڑی تھی کہا چاچا خیریت تو ہے کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ مجھ سے یہ علم لے رہے ہیں کہہ نہیں مجھے کچھ دیر کے لئے کام ہے اور علم لے کر ایک مرتبہ عبدالفضل عباس کے قریب ہے اور کہا کہ عبدالفضل عباس ہے کیوں لشکر کے علم دار تھے کہ عباس میں آج تمہیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہا کہ یہ وقت نہیں ہے کسی واقعہ کے سننے کا مگر آپ مجھے صحیح سنت سے باتیں سناتے ہیں اس لئے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں ایک بار کہا کہ دیکھو عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری والدہ سے تمہارے والد نے شادی کیوں کی تھی تمہارے چچا کو بھڑوا کر یہ کہا تھا کہ میں ایک ایسا بیٹا چاہتا ہوں کہ کربلا میں میں نہیں ہوں گا جو میری جگہ پہ میرا نائم بند کے میری بیٹے خسین کی مدد کرے گا اتنا سننا تھا کہ تاریخ بتائی کے ابھی عبدالفضل عباس نے ایک مرتبہ جوش اور خیرت حاشمیہ کے تحر ایک بار جب انگلائی لی تو کفن زرا کے بند ٹوٹ گئے رکاموں پہ زور پڑی تو رکامیں ٹوٹ گئی کہا چچا زہر آپ مجھے کل آقا حسین سے اجازت دلوا دیجئے پھر دیکھئے گا کہ بابا کی خواہش غلط نہیں تھی میں کسی ایک کو بھی کل حسین تک پہنچ رہے نہیں دوں گا میں یہ جملہ کہا عباس وہ شخصیت ہے جو حسین کی اللہ امیر المومنی کی تمنہ ہے ارے جو ثانی حیدر ہے اتنا ہی نہیں بلکہ عرب کا شائع یہ لکھتا تھا کہ جب تک عباس زندہ رہے یزیدیوں میں سے کسی کو نید نہیں آتی تھی مگر جب عباس نہ رہے تو اب بی بیوں میں سے کسی کو نید نہیں ہاتی کہا کتنا سچ کا ہے جب تک عباس تھے دشمن پریشان تھے مگر جب عباس نہ رہے تو زینب سر کردہ رہی امی کنسوم پریشان رہی کہتے ہیں کہ عرب کا ایک شائعر تھا جرزہ اردبلی جس کا نام تھا اس نے ایک مصرہ لکھا مورا عباس کی شان کہنے گا کہ آشور کا دن وہ دن تھا جب ہدایت کا پرچم بھی عباس کے زیر سائے موجود تھا اس مصرے کے لکھنے کے بعد وہ پریشان ہو گیا کہ کہیں میں نے بولا عباس کے مرتبے کو بڑھا نہ دیا ہو اور ہمیر امام حسین کی مرتبے کو کم نہ کر دیا ہو یہ سن کر اس نے یہ سوچ کر دوسرا مصرہ نہ لکھا اور سو گیا خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ روزہ امام حسین میں ہے مگر روزہ حسین میں کوئی ہے نہیں لوگوں سے پوچھا خدام سے پوچھا کہا تمہیں معلوم نہیں آج شمع جمعہ ہے حسین اپنے بھائی عباس کی زیارت کو خود جاتے کہا بیندر حرمین کا سفر تے کیا اور جب نے مولا عباس کے عرب میں پوچھا تو میں نے دیکھا کہ امام حسین کی پوچھتے اور قبر عباس کی جانب رکھ کر کے میرا ہی لکھاوہ شیئر پڑھنے اور یومہ استجارہ بین خدا کہا ہے شاید تُو نے کتنا سچ کہا تھا کہ جب تک میرا عباس زندہ تھا مجھ حسین کو بھی دھاڑا ستی جب عباس نہ رہا حسین کی قبر بھی شکستہ ہو گئی پس عزیزو آشور کا دن آتا ہے عباس ہر کچھ لمحے کے بعد حسین کی بارگاہ میں آتے اور آنے کے بعد کہتے حبیب کا ناشا دیکھ کر کہا رہے مولا مجھے اجازت دیجئے آپ کے بوڑھے انسار اپنی جان کو پیش کر رہے مجھے اجازت دیجئے میں آگے پڑھوں مگر کہا کہ نہیں عباس تمہیں اجازت نہیں ہے جب انسار کی باری ختم ہو گئی اب ہونی حاشم کے افراد جارے لگے ارے عباس کے گوند کے پانے عباس ان کے لاشوں کو لے کراتے کمی اور محمد کا ناشا ہے کمی قاسم کا ناشا ہے ایک مرتبہ دل میں سینے میں دل بڑا تنگ ہوا مولا کی خیمے میں گئے جوکر دو زانو ہے عدب تیہ کر دیئے اور ایک جملہ کا مولا اب تو اجازت دے دیجئے میں اپنے گود کے پانوں کے لاشوں کو خود اٹھا کر لے کر آیا ہوں امام نے ایک مرتبہ جملہ کہا عباس تمہیں کیسے اجازت دوں تم میری فوج کے علمدار ہو فرنظرہ الہی امیر مشہمال عباس نے دائے دیکھا عباس نے باہر دیکھ کر کہا مولا وہ فوج کا رہی جس کا میں علمدار تھا مگر اجازت نہ ملی بس حسین پہ رو لے والو ارے دل کھول کے اس حسین کی قربانی پہ رو جس کے لاشی نے حسین کو بھی رولا دیا پس ایک مرتبہ عباس اجازت نہ ملنے پر خیوے سے باہر نکلے دیکھا ایک چھوٹی بچی ہے جو چند بچیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے ارے چچا عباس آپ زندہ ہے اور ہم پیاسے رہ جائے میں بچوں سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ جب تک میرا چچا عباس زندہ ہے تم پیاسے نہیں رہو گے اتنا سننا تھا کہ عباس کی آنکھوں میں کوئی اچھمک آ گئے سکینہ کو گود میں لیا خوشکسی مشک کو اپنے کندے پہ لیا اور اب امام حسین کی خیمے میں چلے جو خیمے میں چلے مطل لکھتا ہے کہ حسین نے دور سے آتے ہوئے عباس اور سکینہ کو دیکھا دو جملے کہیں ایک جملے عباس سے ایک جملے سکینہ سے عباس سے کہا جاؤ عباس اب ہم تمہیں نہ روکیں گے بچوں کے لیے پانی کی سمیل کراؤ اور ایک جملہ سکینہ سے کہا آج چچا کو اجازت دلانے آ رہی ہے کل چچا بڑا یہاں گائے گا اور جب سے میں نے تماجیں بھا رہے سکینہ نے فراد کی دن رکھ کر کے کہا آئے میرے چچا عباس آئے میرے چچا عباس ایک مرتبہ اول فضل عباس سوار ہوئے اور چلے جشمن کے جاریم چار ہزار تین اندازوں نے عباس کا راستہ روکنا چا مگر جناب عباس نے سیکڑوں کو قتل کیا ایک بات ترائی میں اپنے گھوڑے کو داخل کیا اور ایک بات کہنے لگے اے اسپیمہ وفا تو بھی بڑا پیاسا ہے میں بھی بڑا پیاسا ہوں مگر پہلے دیرہ آگے مگر گھوڑا بہت زیادہ ارے وہ عباس کا فضل سواری تھی پانی نہیں پیا عباس نے چلوں میں پانی لیا اور ایک مرتبہ جملہ کہا ارے اس پیانی میں شاید سکینہ کی تصویر نظر آئی ہو کہا یہ پانی مجھے بچوں تک پہنچا رہا ہے مش کو بھرا ترائی سے باہر آئے اور اب جب باہر لڑتے لڑتے کئی سے چھپے میں دشمن نے قبار کیا دایا بازو قطع ہو گیا باہر بازو میں علم سنبھانا باہر بازو کو جدا کیا اب عباس کے شاعریں موجود نہیں ہے مگر سواری آگے پڑھ رہی ہے اور ملا سے مقتار نے جب پوچھا تو نے اپنے تیر کہاں کہاں مارے ایک غورت کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا حسین کا رمدار عباس مسلسل خیمے کی جاری برد آتا کوئی طاقت اسے روک نہیں پا رہی تھی میں نے غور کیا کہ کونسی چیز ہے جس میں عباس کی جان ہے تو دیکھا کوئی چیز سینے سے لگی ہے جسے عباس ہر ہرے والے تیر کو اپنے اوپر لے رہے مگر اس تک تیر کو نہیں پہنچنے دے رہے میں نے نشانہ لیا تیر روانہ ہوا مجھ کے سکینہ چھ دی ارے میں کہتا ہوں مجھ کے نہیں چھ دی عباس کے ارمان بے گئے عباس نے سوالی کے رکھ کو موڑا اور کہاں تجھے خیمے کی جانب نہیں جانا میں سکینہ سے شرنندہ ہوں کہتے کہ جیسے ہی رکھ موڑا ایک تیرہ کے ہاں میں لگا ارے جس کے بعد زودہ ہو وہ تیر کو کیسے روکے ہیں اس تیر نے اتری حسیت دی کہ عباس نے اپنے گھنوں کے درمیان میں اس تیر کو رکھا اور اب جب تیر کو نکالنے کیلئے جھکے ایک گرز آیا شرع عباس میں جا کے لگا ام المرین نے مدینہ میں برسیاں پڑا لا تدھونی وائک ام المرین مجھے ام المرین نہ کہو اے لائی تا شہری ارے مجھے کاش کوئی بتاتا کہ واقع میرے عباس کے سر پہ گرز لگا کاش کے عباس کے ہاتھ ہوتے ہیں عباس کے قریب کوئی نہ پاتا زمین کربنا پہ عباس کرے اور ایک مرتمہ ایک آواز بلن کی علیک السلام یہ آقا ہو ارے بھائیہ میرے آخری سلام قبول کرے وہاں خیمے میں حسین اپنی کرسی پہ بیٹھے تھے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگے عباس تم نہ گئے الان ان کا سرا زہری حسین کی کمر شکستا اللہ و لعنت اللہ اللہ علا قوم الظالمین وسیعلم اللذین زلم ایم قربی انکرمون بارے رہاتو جواستہ محمد والے محمد کا ہمارے اس قلی سے توصل کو اپنی بارکہ میں قبول فرمائے ہمارے گناہ سقیرہ و قبیرہ کو معاف فرمائے ہمارے مرغومین کے گناہ سقیرہ و قبیرہ کو معاف فرمائے منجوار معصومین میں اعلیٰ اندیین میں جگہتا فرمائے فرودگارہ مظلومیت اہلے بیت میں ان بہنے والے آنسوں روز قیامت ہماری شفاعت کا سامان عطا فرمائے فرودگارہ ان آنسوں گرومان زہرہ میں جگہین آئیں فرمائے فرش عذا کے بشانے والے دنیا اور جہاں میں جہاں کئی موجود ہیں ان کی جان مال و عزت کی عفادت فرمائے مظلومیت جناب عبدالفضل عباس کا واسطہ آل محمد کے چاہنے والوں کی جائز شریح آجات کو اپنی بارگامت قبول فرمائے بالخصوص جو بیمار نے شفاعت کامل ہے آجل آتا فرمائے جو بے روزگار ان کے حلال آتا فرمائے جو برسر روزگار ان کے حلال مصطط و برکت آتا فرمائے جو بے اولاد ان اولاد صالحہ آتا فرمائے فرودگارہ صاحبان اولاد کو آل محمد کی تعلیمات کے مطابق ان کی ترمیت کرنے کی توفیق آتا فرمائے فرودگارہ ظلم و ظالمے کے خاتم کے لئے قربلہ والوں کی مصیبت کا انتقام لینے کے لئے اپنی آخری حجت امام حسن و الزمان کے زمور میں تعجل فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشمال فرما و تقبل مننا انکا انتا السامیل علیم و تب علینا انکا انتا تباب الرحیم برحمتکا یا رمال رحم ماتنو سلی